یہ خبار کسان آندولن سے جڑی ہوئی ہے آپ کو بتا دیں کسان آندولن سے جڑی یہ سب سے بڑی خبر آ رہی ہے دراصل آج ریل روکو بیان کسانوں کا ہوگا دوپیر بارہ بجے سے شام چار بے تک ریل روکو بیان ہوگا ٹھتر جگہوں پر ریل روکنے کا کارکرم کسانوں کی طرف سے تیہ کیا گیا دوپیر بارہ بجے سے شام چار بجے تک کی کارکرم چلے گا آندولن کو لے کر سرکشہ کے کڑے بندوبست کیے گئے ریلوے انہیں تینات کی آر پی ایس ایف کی بیس کمپنیا کسان آندولن سے جڑی یہ سب سے بڑی خبر آزدیش بھر میں کسانوں کا ریل روکو بھیان ہے بارہ بجے سے شام چار بے تک کی کارکرم چلے گا ٹھتر جگہوں پر ریل روکنے کا کارکرم کسانوں نے تیہ کیا آندولن کو لے کر سرکشہ کے کڑے بندوبست کیے گئے ریلوے انہیں تینات کی آر پی ایس ایف کی بیس کمپنیا دیش بھر میں ایک کرشی کارنوں کے ویروت میں آندولن چل رہا ہے آپ کو بتا دیکھ دلی کی تمام سیما اوپ پر کسان ڈٹے ہوئے ہیں سرکشہ کے پکتہ انتظام کیے گئے ہیں تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں ادھر پرستاویت کارکرم کے تیت آج ریل روکو ابھیان چلائے جائے گا نئے کرشی کارنوں کو لے کر جاری دھرنا پردیشن کے بیچ سہیوں کسان مرچانے گروبار یعنی اٹھارہ فروری کو دوپیر بارہ سے لے کر ٹرم چار بے تک راشتوی اپی ریل روکو آندولن کا اعلان کیا ہے کسان سنگٹھنوں کے مطابق گروبار کو دیش بھر میں ہزاروں کسان ریل کی پٹریوں پر بیٹھیں گے ہزاروں کی کسانوں کی یوجنا پردیش کے ریل نیٹورک کو چار گھنٹوں کے لئے ٹھپ کرنے کا ہے وہیں ریل روکو آندولن کو لے کر ریلوے بھی الٹ ہے جی آر پی اور آر پی ایف کے جوانوں کی چھٹیاں کینسل کر دی گئی جانکاری کے مطابق جہاں جہاں آندولن کا زیادہ سر پڑھنے والے وہاں پر اترک فورس کی تیناتی کی گئی ہے سوطروں کے مطابق ریلوے نے آر پی ایس ایف کی بیس اترک کمپنیوں کو تینات کیا ہے اپنی مانگوں کو لے کر دلی کے الگ الگ بارڈر پر پردرشن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنے آندولن کو تیج کرنے کے لیے کسانوں کی طرف سے اب ریل روکو ابھیان جو ہے چلائے جائے گا کل بارہ سے چار بجے تک کسانوں کی طرف سے ریل روکو ابھیان کی شروعات کی جائے گی اس کے بعد اگر بات کرتے ہیں کہ اندر سرکار پر کس طریقے سے دباؤ بنایا جا سکتا ہے ان تمام مددوں کو لے کر کسان اپنی الگ الگ رنیتی جو ہے بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں فیلال ہم سنگو بارڈر پر کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کو تصویریں دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے جو سنگو بارڈر پر تصویریں ہیں وہ دیکھنے کو مل رہی ہے پولیس پرشاشن پوری طریقے سے مستعد نظر آ رہا ہے روڈ میپ کی بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ جو ریل لوکو ابھیان کسانوں کی طرف سے چلائے جانے والا ہے اس کو لے کر فیلال سینک کسان مورچہ کی طرف سے کوئی گائیڈ لائنز جاری نہیں کی گئی ہے لیکن یہ جرور کہا جا رہا ہے کہ جو شانتی پورک ریل لوکو ابھیان ہے وہ پوری طریقے سے جو ہے چلائے جائے گا راکش ٹکیت کا صبح بیان آیا کہ جو جلہ اس طرح پر کسان نیتا موجود ہے وہ اپنے اپنے طریقے سے جو ہے ریل لوکو ابھیان چلاتے ہوئے نظر آئیں گے ایسے میں اس ریل لوکو ابھیان کا کتنا اثر کیندر سرکار پر پڑتا ہوا نظر آئے گا یہ کافی مہد پون رہے گا کیونکہ کیندر سرکار لگاتار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم باتچیت کے لئے تیار ہیں باتچیت جو ہے ہونی چاہیے باتچیت کے لئے مسئلہ حل ہونا چاہیے لیکن دوسری طرف کسان بھی اپنی مانگوں کو لے کر لگاتار اڑے ہوئے ہیں کسانوں کو کہنا ہے کہ تین کرشی کانون جو ہے جب تک رد نہیں ہوں گے تب تک یہ آندولن اسی طریقے سے جاری رہے گا کیمرمن دیپک چوہان کے ساتھ اسپرش شرما جنتا ٹی وی سنگو بورڈر